بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور یوزفول ہے آج کی ویڈیو میں ایسے ٹیپ اور ٹرک شیئر کی ہیں جسے ٹائم سیونگ ہوگی منی سیونگ ہوگی اور بہت سار کام کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو آج ہاں ٹیپ نمبر ون کی طرف بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو یہاں پہ میں نے ایلو ویرا کا ایک لیو لے لیا ہے اور اس کو میں اس کی جیل جو ہے ایک بری کنگی سے اچھی طرح سے نکال لوں گی یہاں پہ میرے پاس دو تین چمچ ہے جو ایلو ویرا کے جیل ہے آج ہم ایک ایسی نائٹ کریم بنائیں گے جسے آپ کی جھوریاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی اور اس میں ہمیں ڈالوں گی پھٹکڑی کا پورڈر آدھی چمچ سے تھوڑا سا کام ہے تو پھٹکڑی کا پورڈر ڈالیں گی اور یہاں پہ میرے پاس گلاب کا ایرک ہے یہ پہ تھوڑا سا ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے کسی بھی کریم کی موٹل میں ڈال کے آپ نے رکھ لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو اپنے جو چہرے پہ اپلائی کرنا اس سے آپ کی جتنی بھی جھوریاں ہیں اور جو سکین آپ کی راف ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے وہ آپ کی سکین جو بلکل فریش ہو جائے گی اور بہت سموت سکین ہو جائے گی اگر یہ آپ استعمال کرتے ہیں یہ والی جو کریم ہے میں نے بنائی ہے تو رات کو ضرور آپ نے یوز کرنی اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو جو یہ کریم ہم نے نائٹ کریم بنائی ہے آپ کو کیسی لگی ہے اور اس کے ریزلٹ بھی مجھے بتانے آپ نے تو آج ہے اگلی ٹیپ کی طرف یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ بچوں کو بیگ بیگ کو لے کر رہے ہیں جب بیگ بچے استعمال کرتے ہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے زیپیں یہ خراب بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو آج جو ہماری زیپیں وہ بہت ہی ٹائٹ ہے اور سخت ہوئی ہوئی ہے جو زیپ باندھنی ہوتی بچے بھی زور لگا لگا کے تھاک جاتے ہیں زیپ جو ہے جو ہے آرام سے باندھنی ہوتی تو یہاں پہ ہم نے لینی ویزلین ویزلین کا استعمال کریں گے اور اس سے ہماری جو زیپیں بہت جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی آپ نے اور کچھ نہیں لگانا اور انگلی سے آپ نے ویزلین لے کے اپنے زیپ کے جو ہے نا دونوں طرف آپ نے اس طرح سے لگا دینی ہے جو ہے نا بہت جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی اور جب بھی آپ اس کو باندھ کریں گے بیک کو تو بہت آرام سے بہت ایزی سے جو زیپیں نا وہ باندھ ہونا شروع ہو جائے گی اور روان ہو جائے گی تو اس طرح کی چھوٹی جو چھوٹی جو ٹپس ہوتی ہیں بہت کام کی ہوتی ہیں اور بہت بڑے کام سے بڑے کام سے بچ کے چھوٹے چھوٹے جو یہ ہمارے سلویشن جو ہیں یہ ہمارے بہت زیادہ ٹائم کی بچت کرتے ہیں تو آپ ضرور اس ٹپ کو استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے تو آج آئیں اگلی ٹپ کی طرف جب ہم نئے کپڑے سلو آ کے لاتے ہیں تو ان کے جو کاج ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں کیونکہ یہ نئے ہوتے ہیں اور ان کے جو بٹنیں باندھ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے تو انگلیاں درد ہونا شروع ہو گی تھی جب اتنا یہ سخت کاج ہے اس میں بٹن ڈالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا تو آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ دوں گی جو بہت ہی آسانی سے آپ بٹنوں کو جو ہے نا باندھ کر سکیں گے چھوٹے بچے بھی آرام سے یہ باندھ کر سکیں گے یہ دیکھیں آپ نے سیفٹی پین لینی ہے سیفٹی پین کی مدد سے آپ نے اس بٹن کو جو ہے نا خینج کے کاج میں سے نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے میں نے سارے جو کاج ہیں سمجھے ایک آدھے سیکنڈ میں ہم نے سارے کاج جو ہیں باندھ کر لی ہیں بٹنوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف وہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور یوسفول ہے اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی کٹ ہے اور آپ میک اپ کرنے کے شکین ہے تو آپ کو باہت جا کا لپسٹک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر پہ خود ہی لپسٹک بنا سکیں گے جس کلر کی مرضی آپ لپسٹک گھر میں تیار کر سکیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی ویزلین ہونی جائیے ویزلین میں نے لے لی ہے اور تھوڑا سا میں نے انگلی سے یہ کلر لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چمکدار اور بہت ہی نرم سی لپسٹک ہماری جو ہے بان کر تیار ہوگی ہے تو آپ جتنے مرضی کلر یہاں پہ بنائیں خود با خود بن جائیں گے اور تھوڑی سی بس ویزلین آپ نے استعمال کرنی ہے بزار سے مہنگی مہنگی لپسٹک لگانے کی اب ضرورت نہیں ہے لانے کی اور آپ گھر میں ہی یہ لپسٹک بنا کر یوز کریں ہر کلر کی یہ لپسٹک آپ خود بنا سکیں گے اس طریقے سے اگر بناتے ہیں تو یہ اترے گی بھی نہیں بہت ہی پکی لپسٹک بنے گی یہاں پہ آجائیں اگلی ٹیپ کی طرف اکثر کیا ہوتا ہے کہ چینی میں کیڑے چلے جاتے ہیں کیڑیاں چھوٹی چھوٹی چلی جاتی ہیں جو ڈککن ہمارا لوز رہ جاتا ہے اور ایک کیڑیاں ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو آج میں آپ کو کیڑیاں نکالنے کا بہت ہی اچھا سلوشن بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑی کھلی پرات میں آپ نے یہ چینی جس میں کیڑیاں چلی جائیں اگر نہیں گئے تو وہ ٹھیک ہے اگر چلی جائیں تو آپ نے کھلی پرات میں چینی ڈال کے آپ نے دھوپ میں بسر پانچ سے دس منٹ رکھنی ہے اور جتنی بھی چونٹیاں ہوگی یہ خود با خود دھوپ میں باہر نکل جائیں گی اور آپ کی چینی بلکل پہلے جیسے صاف ستری ہو جائے گی اور دوسری بات کہ آپ جس جب میں چینی کا استعمال کرتے ہیں اس کا ڈککن اچھی طرح سے باندھ کر کے رکھا کریں اس وجہ سے بھی اس میں چونٹیاں چلی جاتی ہیں کہ ڈککن اس کا لوز ہوتا ہے اور اس میں کیڑیاں اور چونٹیاں جو ہیں چینی میں جا پہنچتی ہیں اور ہمیں نقصان پوچھاتی ہیں آج کے بعد آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے تو چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور یوسفول ہے یہاں پہ میرے پاس ایک بوٹل ہے ہینڈ واش کی یہ ختم ہو جاتا ہے اور بوٹل ہم ضائع کر دیتے ہیں آج کے بعد آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا اور ہینڈ واش کی بوٹل میں آپ نے ڈالنا ہے تیل جو بھی آپ بالوں کے لئے تیل استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے ڈال لینا ہے اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کا یوسف کر سکتی ہیں بوٹل کا اور آپ جو ہیں اس طرح سے ڈال لیجئے اور بچوں کے بالوں میں اب آرام سے آپ لگا سکیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ بلکل سار کی جڑوں میں تیل جو لگانا بہت ہی آسان ہے بزار سے مہنگے مہنگے اگنیزر خریدیں گے ضرورت نہیں یہ دیکھیں بالوں کی جڑوں میں جا کے لگے گا اور بالوں کی جڑوں میں تیل لگانا بہت ہی آسان ہے اس طرح کی بوٹل کا آپ اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بالوں میں تیل بھی اچھی طرح سے آپ آئل لگا سکیں گے بالوں میں اچھی طرح سے تو علیہ دا آلیوں میں تیل دال کر رکھنے کی ضرورت نہیں آپ اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلتے ہیں اگلی ٹیپ کی طرف یہاں پہ میری اگلی ٹیپ جو نلکوں کو لے کر نلکے ہمارے جو ہیں نا یہ بہت زیادہ نشان پانی کے پڑ جاتے ہیں اور چمک ان کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا اس کے پر میٹھا سوڈا ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ نے ڈیش لیکوڈ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی جالی جو نا برطن دھونے والی گرین جالی جو یہ لے کے آپ نے اچھی طرح سے رب کرنا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بیسن ہے مو دھونے والا یہ بالکل صاف ہو جائے گا نل بھی چمک اٹھیں گے بس تھوڑی سی ایک ٹیپ سے تو اگلی ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ جوسفول ہے جب ہماری جو کیچن کے علماریوں ہوتی ہیں کوئی آٹھ دس دن بعد آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان کے برطن وغیرہ نکال لیں اور ان کو اچھی طرح سے ان میں کیڑوں کا سپریگ یا کریں کیونکہ یہ رات کے وقت کوکریجز نکل آتے ہیں علماریوں میں اور برطنوں کو نقصان ہمیں پچھاتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ آج ہیں اگلی ڈھپ کی طرف یہ ہے ہماری پلاسٹک کے جو برطن ہوتے ہیں ڈونگے ہوتے ہیں بالتیاں ہوتی ہیں اور جو ٹاپ ہوتیں یہ بہت زیادہ جلدی گندے ہو جاتے ہیں ان کو پر نشان بھی پانی کے پڑ جاتے ہیں جو صاف کرنے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لینا ہے تھوڑا سا ہارپک اور یہاں پہ میں نے ڈالا اس میں تھوڑا سا سرف ڈالا ہے کپڑے دونے والا اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سی اس میں پانی ڈال کے اس کو راب کیا ہے تو یہ دیکھیں ہارپک سے نا اس کے سارے جو نشان ہیں نا یہ ختم ہو گئے پلاسٹک کے اوپر جو پانی کے پڑے ہوتے ہیں اور وہ بلکل صاف ہو گئے جہاں پہ باہر بھی میں اسی طریقے سے یہ دیکھیں جتنے بھی اس کے پر وائٹ کلر کے نشان پڑے تھے پلاسٹک اوپر وہ سارے صاف ہو گئے اور اچھی طریقے سے ہارپک نے یہ صاف کر دیا اور بالتیاں ڈونگیں اور ٹاپ صاف کرنے بہت ہی اب آسان ہو گئے آپ تھوڑا سا ایک چھٹکی بھر ہارپکر ڈالیں اور آپ کی جو پورے یہ گھر کی ہیں یہ پلاسٹک کے چیزیں یہ صاف ہو جائیں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپ بھی پسانت آئی ہوگی تو چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اور یوزفول ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی کلک کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سردیاں جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور جو ہیں ہمارے بسترے وہ جو تکیے وغیرہ اور جو ریزائیاں وغیرہ ہیں جو کمبل وغیرہ ہم واش کر رہے ہیں ریزائیاں کو نیازے سے بنو آ رہے ہیں تو یہاں بھی میرا تکیہ جو یہ بھی خراب ہو چکا تو میں نے کہا آج اس کی بھی رپیرنگ کر لیتے ہیں اس کو بھی نئے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں اور میں نے روئی کو اچھی طرح سے نکال کے اس کو ہاتھ کی وجہ سے فلفی کر لی گیا تھا فلفی کرنے کے بعد میں نے جو ہے اس خلاف میں دھولے ہوئے خلاف میں اس کو روئی کو ڈالا اچھے طریقے سے ڈال کے میں نے تو اس کے بعد اس کا جو آگے والا مو اس کو میں نے سوئی سے سلائی کیا ہے اور ہمارا تکیہ جو بلکل نئے جیسا ہو گیا تھا بہت ہی فلفی سا ہو گیا روئی میری صاف تھی اس لیے میں نے اس کو واش نہیں کیا آپ کو میں روئی کو واش کرنے کا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے جو پرانی روئی ہے اس کو واش کر کے اپنے بستروں میں رضائیوں میں اور تکیوں میں ڈال سکتے ہیں تو آج میں نے صرف یہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے گھر میں تکیوں کی روئی نکال کے آپ اس کو فلفی کر کے تکیوں